اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیروفیہ سے ہوں گے آج میں موجود ہوں اپنے دہاتی علاقے میں یہ آپ میرے اردگرد دیکھ سکتے ہیں یہ پورا جو رکپا ہے اس پر گندم کاشت کی گئی تھی اب ان کی کٹائی ہو چکی ہے چلیں اب یہ کرکٹ کا ایک ٹورنمنٹ سٹارٹ کروا رہے ہیں ان کے لئے یہ کام ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے لئے گارہ بنا رہے ہیں تو پیچ بنانے کے لئے اس کے بعد وہاں پر ہم ٹورنمنٹ کرائیں گے ہمارا ہر سال کرکٹ کا ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس طب ہم ان کا سیزن فائیو جو ہے وہ چال رہا ہے ان کا سٹارٹ کر رہے ہیں سیزن فائیو یہ میرے ساتھ علی بھائی علی بھائی کیا کہیں گے آپ آج کل جو سیاسی ماحول بنا ہوئے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بس سیاست کا حال حوال ہے وہ ہم اگنوری کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں فرسٹریشن ہماری جو زیادہ بڑھ جاتی ہے کبھی یہ بات ہو رہی ہے کبھی وہ کبھی مطلب ہے امریکہ کی بات کبھی انڈیا کی بات کبھی غیر ملکی سازش کبھی کیا کبھی کیا ملکی سالمیت کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو اس سے فرسٹریشن سائر بڑھتی ہے اس لئے ہم نیوز کم ہی دیکھتے ہیں باقی یہ یعنی آپ اس ٹینشن سے ہی دور ہیں یہ بھی اچھی بات ہے یہ ہے شفیق اور بیٹھ جائیں آپ سیاست کی جو آج کل ایک عجیب قفیت بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں سیاست کے بارے میں اتنا کچھ جانتا تو نہیں لیکن میں ایک میسیج دینا چاہوں گا آپ کے ویورز کو کہ سیاست اپنی جگہ لیکن سیاست میں یہ گالی گلوچ والا کلچر ہے یہ ختم کیا جائے تو اس میں اپنے جو ریلیکٹیوز ہیں رشتہ دار وغیرہ دوست ان کو زیادہ پریفرنس دیں اور یہ گالی گلوچ سیاست کو چھوڑ کے آپ اپنے مطلب رشتہ داروں کو اور دوستوں کو زیادہ ترجیح دیں یہاں پہ یہ گارہ بنا رہے ہیں اور اس کو یہاں سے لے کہ ہم پچ پہ لے جائیں گے اور اس کو اوپر سے اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں سریکی میں لے پا دیں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ